موسیقی 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 یہاں اسلام آباد میں کام کرتا ہوں مولانا کا لانگ مارچ کیا سپورٹ کرتے ہیں بلکل برپر سپورٹ کرتے ہیں اس لیے کہ وہ جائز ہے ان کا نجائزہ انہوں نے جائز بنایا بلکل ٹھیک چل دی تھی نوازشی کی حکومت اس جیسے حکومت پاکستان میں کبھی نہیں آ سکتی انہوں نے بہت بڑا ظلم کی ہے عوام کے ساتھ ظلم کی ہے اس ملک کے ساتھ ظلم کی ہے پیسہ جو ہے وہ اتنا ڈی ویلیو کی ہے کہ ہم جتنا مرضی ٹیکس دیں خربوں رویہ ہمارے اوپر چڑھا دی ہے جتنی مرضی ہم مہنگائی کر لیں ہم وہ کرزیں نہیں اتار سکتے عمران صاحب آپ وعدے پورے کریں جو وعدے کر کے آئے تھے ورنہ صیفہ دیں اور گھر چلے جائیں لیکن اگر سیاسی عدم اس سے کام پیدا ہوتا ہے تو پھر حکومت کے لئے تو اور بھی مشکل ہوگا پیسے واپس کرنا معیشت کو بہتر کرنا وہ جنہوں نے اکامے پی نواز شیف کو فارق کیا ان کو واپس لائے ان سے پوچھیں کہ آپ نے اکامے پی نواز شیف کو فارق کر کے ملک کو ڈی سٹیبلائز کیوں کیا ہے یہ لوگ مجرم نہیں ہیں جو اس میں ملوث ہیں جو نواز شیف کو اٹھانے میں اور یہ جو فیسے کروانے والے لوگ ہیں اس ملک کو ریورس کیوں لگایا ہے انہوں نے تو آپ بولانا کے ساتھ آئیں گے یا آپ نونلی کے ساتھ آئیں گے جہاں سے شامل ہو جاؤں گا ہم درنے میں شامل ہوں گے لانگ مارچ میں شامل ہو اس لیے کہ ہماری جو ہے جو سو رویے کا جو ایک دھڑی بیاس آج رویے کا کلو خرید رہے ہم تو یہ ظلم نہیں ہے عوام کے ساتھ چالیس رویے والی چینی اچی رویے کلو کیوں ہو گئی ہے جنگی ترین صاحب کے فائدے کے لیے ہم آئیوں افتر کے فائدے کے لیے تو یہ لوگ اپنے فائدہ ملے پر کر رہے ہیں آپ کا کہنے کہ عوام کے لیے کچھ نہیں سوچ رہے لیکن آپ کیا سمجھتے کہ جب لانگ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا نتیجہ کیا نکلے گا نتیجہ یہی ہے کہ ان کو پتا چلے گا کہ عوام ہم سے خوش نہیں ہیں مین مطلب یہ ہے کہ عوام خوش نہیں ہیں آپ چلے جائیں گھر صیفہ دیں نئے الیکشن کروائیں اور جو عوام کی مرضی ہے اس کو لے کے آئیں ان کے حوالے کو مت کریں وہ جو لوگ چلا رہے تھے وہ ٹھیک چلا رہے تھے مولانا صاحب کا لانگ مارچ اصل میں ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی آفیسز وغیرہ ہیں ان کا جو بیزنس ہے وہ ڈسرپ ہوگا اور ہمارا تو ایسے بھی پیشنٹس سے انٹریکشن وغیرہ ہوتا ہے سارا تو اس میں بہت ڈسرپنس ہوگی ہماری اس سے پہلے بھی کئی مارچ یا نرنگ ہو چکے ہیں کتنا زیادہ دوہ دا چودہ کبھی ہے اس کے بعد بھی کام تو تب بھی متاثر ہوتا ہے بلکل کام تو متاثر ہوتا ہے کیونکہ لازٹ ٹائم بھی جو بھی دھڑنے ہوتے رہے ہیں اس میں ہمارا جو لاؤس ہے وہ تقریباً اگر اپوائیمنٹس ہوتی ہیں وہ ساری کینسل ہو جاتی ہیں اور پیشنٹس ہائپر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ انہیں کس جگہ پہ ہسپیٹل بنایا ہے اس کو کہیں اور شفٹ کریں دیکھیں وہ اگر پریویسلی جو ٹرنڈ چلتا آ رہا ہے اس کو اگر دیکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ ہے جو اس کی رائے ہے جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں آگے عوام کو یا ملک کو جو کہ انہوں نے ایک ہی چیز پکڑی ہوئی ہے کہ مہنگائی ہے اور ہر گورنمنٹ آتی ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہماری جو آگے ملک جا رہے ہیں آگے ترقی کی راہ پر اس میں رکاوٹ بن رہی ہیں جو کہ خان صاحب بھی یہی کر رہے تھے اور پچھلی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی سیم یہ مولانا صاحب کر رہے ہیں اور یہی گورنمنٹ یہی کہہ رہی ہے سو اگر دیکھا جائے تو میں ایک ہی ورڈ میں دیکھوں گا کہ اپوزیشن ان گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ تو کافی ساری چیزیں بہتر کر رہی ہیں دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے فیسیلٹیز ملیں ساری اور اچھی ملیں اور میں ایک اچھی لائف گزارو تو ظاہر سی بات ہے آپ کو ٹیکسز تو پی کرنی پڑیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے یورپین یا کوئی بھی اس طرح کی ویل ڈیویلپٹ کنٹری کی مجھے فیسیلٹیز ملیں اور میں ٹیکس نہ دو تو یہ تو ہو نہیں سکتا یہ تو پوسیبل نہیں ہے آپ کو ٹیکس میں بھی اضافہ ہوا ہے اور بزیو بھی دینگی ہوئی ہے تو وہ آپ کو نکتہ ہے کہ سروریات آپ کو پرام کی جاری ہیں جو ویل ڈیویلپٹ کنٹریز ہوتی ہیں دیکھیں بیسک چیزیں جو ہوتی ہیں وہ آپ کی ایجوکیشن اور ہیلتھ ہوتی ہے میں خیال سے اگر آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن اگر دی جاری ہے تو دی جاری آپ کو نہیں دی جاری نا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر آج مجھ سے ٹیکس لیا گیا تو ویری نیکس دے مجھے یہ ساری فیسیلٹیز دی جائیں اس میں ٹائم ٹیکنگ گئے ٹائم ٹیکنگ گئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک گورنمنٹ کو چلنے دینا چاہیے تو آپ ان کو بھی چلنے دیں پانچ سال تک تاکہ یہ نہ ہو کل کو کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا پورا اور کیونکہ موسٹی پھر یہ ہوگا کہ ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا جس طرح پچھلے کیا اس میں کچھ پوائنٹس ایسے تھے جو غلط ہے جو اس میں پرولانگ نہیں کرنا چاہیتا اور کچھ جو ہے گورنمنٹ کو بھی چاہیے تھا جو کے بعد میں وہی ایک ایشو اٹھا گیا تھا چار حلکوں کا بعد میں دیکھا بھی گیا کہ ہاں چار حلکے میں سے چاروں میں بھی مسئلے آگئے تھے فلا آگئے تھے غلطی آگئی تھی اور اس میں جو گنتی تھی وہ اوپر نیشتے پاکستان تحریکن صاحب کی حکومت کی وہ تو جاہر سی بات ہے اسلام آدھ آنے پہ پتا چلے گا کہ کیسے ہنڈل کر رہی ہے اس سے پہلے بھی آپ نے جیسے کہا نا کہ چار حلکوں کی بات پر تو مولانا صاحب نہیں انہوں نے دیکھو ریکویسٹ کی تھی انہوں نے دیکھو ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ نے نہیں مانا یہاں آئے پھر بھی گورنمنٹ نے نہیں مانا اور اتنا ایک کملیگیٹر مارٹ سے کبر گورنمنٹ مان چکی تھی دیکھیں اگر مان چکی تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مان چکی تھی مان چکی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر مان چکی تھی مان گئی ہے ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے مان لیا تو مجھے ایک چیز یہ بتا دیں کہ اتنا پروسس میں اتنا ٹائم تو نہیں لکھتا جتنا اے ون ٹوانٹی ڈیز درنے میں لگے اگر وہ مان گی تھی تو اس سے پہلے ان کو جو یہ ریزلٹ شو کرنے چاہیے تھے کوئی بھی اگر ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہے آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے مولانا صاحب میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں جو بھی لیڈر ہیں جو بھی بڑا ہے ہمیں ان کی رسپیکٹ کرنے چاہیے اور اگر وہ یہ اسمبلی میں بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ اسمبلی فلور کو ہی یوز کرنا چاہیے جب وہ خود گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جب وہ آپ پوزیشن میں ہیں تب بھی وہ اسمبلی فلور کو ہی یوز کریں ہمارے ساتھ یاسر امنان ہے واکینٹ سے آئے ہوئے ہیں ان کے بھی کچھ مسائل ہیں مولانا صاحب کا دھرنا لانگ مارچ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہو رہے ہیں ویسے تو ٹھیک نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس کو کیونکہ پہلے دھرنے پھر دھرنے پاکستان دھرنوں میں ہی رہے گا ہم لوگ کس طرف جائیں گے نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی کچھ ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو دھرنے کو ہونا چاہیے تو جو بات ہے یہ لوگ بیٹھ کے بات کریں ضرورت نہیں ہے دھرنے کی کیونکہ ہر بندہ کوئی کاروبار پہ نہیں جا سکتا کوئی بزنس نہیں ہو سکتا ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے جس بندے کا کاروبار ہے دھرنا ہو گیا گاڑیوں والے نہیں جا سکتے تو بہت سرے مسائل ہیں کوئی یونیورسٹریز کی بچیاں ہیں وہ اسلام آباد نہیں آ سکتی کچھ نہیں ہوگا یہ اسلام آباد میں دھرنے ہو جائے گا اسلام آباد تو نہیں رہے گا میرے خیال میں اس کو نہیں ہونا چاہیے آپ سبشتے ہیں کہ حکومت جس طرح سے ابھی تک ہینڈل کر رہی ہے ٹھیک کر رہی ہے میں تو اس کو میں تو مطمئن نہیں ہوں ووٹر بھی ہوں سپوٹر بھی ہوں عمران خان کا بہرحال میں بالکل جو ہے نا کوئی کمیٹمنٹ انہوں نے پوری نہیں کی سبز باقتوں میں بہت دکھائے ہیں ان لوگوں نے بہرحال کچھ بھی نہیں ہے سب کچھ فیک ہے ہوگا ہوگا صبر کریں صبر کریں جب ہم نہیں ہوں گے تب ہوگا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہمیں تو نہ سپورٹ کا کوئی فائدہ ہے نہ ووٹ کا کوئی فائدہ ہے زنگی کا ہی فائدہ کوئی نہیں لگ رہا اگر آپ نے تحریک انصاف کو سپورٹ کیا تو تو آپ نے دوہزار چودہ کے دھرنے کو بھی سپورٹ کیا ہوگا بالکل ازار دفع ہیں بیٹھے ہیں پیسے لگائیں ہیں دوستوں کو لے کے آئے ہیں گھرونوں کو لے کے آئے ہیں بہن بھائیوں کو لے کے آئے ہیں کہ اس ملک کے لیے اچھا ہوگا کچھ بر کچھ بھی اچھا نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوا جو کچھ ہوا ہے پہلے بھی چور تھے اب بھی چور ہیں کیونکہ ہم لوگ خود بھی چور ہیں جیسے ہم لوگ ہیں ویسے ہمارے اوپر حکمران ہیں قرآن کا یہ فیصل ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دوہزار چودہ کا دھرنہ ہوا پھر عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو اسے فائدہ نہیں ہوا لیکن مولانا صاحب کو بھی دھرنہ نہیں دینا چاہیے اس کا بھی فائدہ نہیں ہوا اس کا بھی فائدہ نہیں ہے پہلے بھی ہم نقصان میں رہے ہیں اب بھی نقصان میں ہے دھرنے سے کچھ نہیں ہوگا یہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ سے بھی میرے رائے جانا چاہوں مولانا صاحب کا دھرنہ وہ یہی ہے جو ابھی اجاست نے آپ بھی سپورٹر ہیں آپ نے بھی ووٹ دیا تھا عمران خان کو ہی دیا تھا لیکن تھوڑی سے اتفاق نہیں کروں گا جو عمران خان کی جو پارٹی ابھی جو چل رہی ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں اچھا ہی ہوگا برا نہیں ہوگا جو چل رہا تھوڑا ٹائم لگے کتنا غلط ہوا تھا اس کو ٹائم چاہیے آپ امار ہوتے ہیں فوراں ایک دعائی کھاتے ہیں اگدم تو نہیں آرام آجاتا نا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اسی طرح ہمارے پاکستان کو بھی ٹائم چاہیے انشاءاللہ آگے بہتر ہوگا اور آپ خود متاثر ہوئے ہیں جیسے مہنگائی وہ اس کی بات کی جاتی ہے مولانا صاحب بھی کر رہے ہیں آپ اسے جنباتے بھی کرتی ہیں کہ لوگ پسے ہوئے ہیں مہنگائی کے بورڈز تلے ٹھیک ہے مہنگائی ہوئی ہے لیکن اس طرح سے آگے سے انشاءاللہ ٹائم چاہیے آگے بزنس کھلیں گے کربار آئے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا وقت میں ہو سکتا ہے زیادہ بھی لگ سکتا ہے تھوڑا بھی لگ سکتا ہے ٹائم تو چاہیے اس کو لیکن بہتر ہوگا انشاءاللہ لوگ سبر کر پائیں گے سبر تو کرنا پڑے گا اگر بہتر چاہتے ہیں ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسل جو ہے ان کے لئے بہتر ہو جائے شاید ہم اس میں پستے رہیں لیکن آنے والی نسل جو ہے ان کے لئے بہتر ہو جو آج ہم بہتر ہیں ہماری نسل کو لیے اچھا ہو بتائیے گا مولانا صاحب رمان جی بالکل ہونا چاہیے بے روزگاری اتنی ہو چکی ہے کہ لوگ کہیں سے کسی شہر میں جا رہے ہیں کوئی کسی شہر میں جا رہے ہیں جیسا کہ میں بھاولپور سے یہاں کام کی تلاش میں ہوں تو اس وجہ سے مولانا صاحب کو آنا چاہیے جوبز کا کہا گیا تھا جوبز آئیں گی وہ بالکل نہیں ملی ہمیں جوبز ہم اپنی ڈگرییاں لے کر ادھر جاتے ہیں کبھی کسی آفیس میں جاتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی پلال جوب کہیں بھی نہیں ہے شہر باپ نے کس کو ووٹ دیا تھا؟ میں نے پی ٹی آئی کو ہم نے اس ٹائم تو یہ سوچ کر ڈالا تھا کہ ہمارے حالات سیٹ ہو جائیں گے کوئی ہمیں اچھا روزگار ملے گا اور ہم اچھا کما سکیں گے اپنے بچوں کے لئے ہم نے سوچا تھا کہ شاید ہماری زندگی میں بہتر آئے گا کچھ چینج آنا چاہیے تو ایسا بالکل نہیں نظر آیا ہمیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ تیریک انصاف میں اہلیت کا مسئلہ ہے یا کرپشن کا مسئلہ ہے؟ اہلیت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے اس وجہ سے تیریک انصاف تھوڑا سا کیچھیں گے آپ ازادی مارچ میں شامل ہوں گے؟ نہیں ازادی مارچ میں شامل ہونے کے لئے ٹائم ہی نہیں ہے کہیں روزگار تو ہے نہیں پھر ادھر سے ہم اپنا جو کام مولانا خالد سلیم پاکستان پولٹری سوسوشین سے مولانا خضر رحمان کا لاغ مارچ حکومت کی پولسیوں کے خلاف اور دوسری جانب تاجر بھی دور اتجاز ہے وہ بھی بار بار نقال کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب ساتھ دیں گے تاجر بھی؟ دیکھیں جی بعد یہ ساتھ دینے کی بات تو بات میں پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ وقت ہے کہ ہم اس طرح کے جمیلوں میں پڑے میرے خیال میں کہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا ہر چیز ٹیبل پہ بیٹھ کے رہو سکتی ہے تاجر بھی یعنی کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے جو باتیں ہیں وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے منائیں اور حکومت کو بھی اپنی ذمہ داری لینے چاہیے کہ وہ یہ باتیں جو ان کی سنیں ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرے اور ڈائیلاگ کر کے ان کا کوئی حال نکالے دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے جن کا حال نکل سکتا ہو تو میرا تو یہی مشورہ ہے مولانا فضل عمان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی کہ بڑے تحمل سے ایک دوسرے کی بات سنیں اور اس کا کوئی بیچ کا رستہ نکالیں یہ ہرتالیں اور درنیں اور یہ چیزیں میرا خیال میں یہ نامناسب چیزیں ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ملک کے لیے بھی نامناسب ہیں شہریوں کے لیے بھی نامناسب ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ نامناسب چیزیں ہیں سلام علیکم آپ اپنے تعریف کرا سکتے ہیں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ نامناسب ہے سید آسیو سینی میمبر جو درنیں وہ ہمیشہ سے ہوتے آئے ہیں اور ایک اتجاز کا پر امن طریقہ ہے ہاں اس میں توڑ پر باقی معاملات نہیں ہونے چاہیے لیکن ایک پر امن لیکن بات ایک حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ جب پر امن درنیں جائیں ان پر کنڈرول نہ کیا جائیں ان کو بات نہ ماننی جائیں جیسے آپ نے دیکھا ایک سو چھبیس دن کا درنہ تھا اس پر عوام بہت زیادہ تانگ ہوئی نہ صرف یہاں پر بلکہ پوری پاکستان کی ریڈ کی ہٹی تھی موڈرول وہ بریک ہو گئی تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ آج بھی میں کو آج کی بات بتا دوں کہ ابھی بھی کریچی سے کوئی کنڈرول آنا بند ہو گیا ان کی بوکنگ بند ہو گیا کہ وہ یہ سفر کریں گے اس وجہ سے کہ چونکہ درنوں کا کوئی پتہ نہیں موجود حل لیکن اگر ان کو پرمومن ترکے سے حل کیا جائے جیسے کہ گورننٹ بار بار کہہ رہی ہے ٹیبل پہ ہیں ٹیبل پہ ہیں نوکریشنیٹ جیسے انہوں نے ایک ٹیم بھی منا دیا ہے اس کو منیج کرنا چیئے آپ سمجھتے کہ اس وقت جو سخت ایک موقف ہے وہ مولانا صاحب کا ہے بہت سخت ہے کہ یہ صفحہ لے کے ہیں یہ تو کوئی بھی بات یہ نہیں مانے گا کہ صفحہ لے کے ہیں پھر بات کریں جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ ہوتے ہیں وہ غیر مشروط ہوتے ہیں جب تک غیر مشروط مذاکر نہیں ہوں گے تو وہ کامیجابی کی طرف نہیں چلیں گے آسا آسا موقعوں کا بدلنا چاہیں سخت کرنا چاہیں تو ان کی ہو سکتا ہے لیکن ایک دم لیکن جسی طرف جو تاجر بھی ہیں وہ کو دہت دال کر رہے ہیں تجاز کر رہے ہیں لیکن تاجروں کے جتنے بھی آشک ایجیٹیشن ہے کسی میں توڑ پھوڑنی یہ آنڈا ریکارڈ ہے مولانا کا جو ایجیٹیشن ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے لیکن اگریسیو چونکہ موڑ ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کراچی پورٹ سے کوئی کنڈن کی بوکنگ نہیں ہو رہی اس وجہ سے آنے والے حالات کیسے ہوں گے کنڈن کہاں رکھیں گے کتنا تباہی ہوگی اور کتن دن وہ رکھی دے گی دیکھیں وہ ہماری سپلائی لین ہے وہ کتن دن رکھی دے گی کتنا اس کا نقصان ہوگا اس کو امیزین کرنا چاہیے عمام کے حق میں پبلک کے حق میں کہ اس کو کوئی بہتر ذکرہ نکالا جائے لیکن پہلی بات وہی ہے سب سے پہلی زمداری کس کی ہے مولانا کی ہے ایک طرف تو یہ تھے کہ یہ مذاکرہ کسی پر آ نہیں دیتا اب جب انہوں نے حالات دیکھیں کہ ہر طرف سے حالات بگڑ سے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا چکہ ہے خود میڈیا کے ہیں کہ اب کئی جگہ سے ان کے کافلے چلنا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے کوئی اونٹھوں پہ ہے کوئی گوڑوں پہ ہے کوئی روڑ اس پہ ہے تو اب ان کو پتا چلا اچھا اگر آپ نا کیے گئے مذاکرہ تو پھر ٹرائم گزر گیا لیکن یہ خود بہت لیٹ ہو چکے ہیں آپ ہی سمجھتے کہ حقومت نے دیر کی میرا خیال ہے کہ دیر آئے درست آئے اور تو اگر دیر کی ہے تو اس کی بھی کی وجہ ہوگی اور اگر انہوں نے کر دی ہے جو میں نے ایک فکرہ کہا ہے دیر آئے درست آئے تو میرا خیال اس چیز سے اپریجنلٹی سے فیدہ اٹھانا چاہیے اور یہ ملک کو دیکھیں پتہ نہیں اس میں سے کون ہائی جا کے ہمارے ملک تو ہر طرح سے سازیوں سے گرا ہوا ہے اس سیچویشن کو کون کیش کرتا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہر آدمی ان کے اس سے پریشان ہے کام درنا بھی بھی دو تین دو ہفتے ہیں لیکن ابھی سے یعنی کہ اس کا امپیکٹ آنا شروع ہو گیا دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ نا درنا کسی بھی حال میں اس قد کی نامناسب تھا اب بھی نامناسب ہے اتجاج کرنا ہے جو اتجاج کرنا ہے دیکھیں آپ کا اتجاج اتنا ہو گیا ہے کہ حکومت آپ کے ساتھ تیبل پر بینٹر پر مجبور ہو گئی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور میرا خیال ہے کہ بینگم مسلم ہمیں یعنی کہ اس چیز کو بھی سوچنے چاہیے کہ ایک فریق جو ہے نا وہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے دوسرا انکار کر رہا ہے وہ اپنے مطالبے پر ڈٹے ہوئے ہیں تو یہ بھی غیر مناسب رویہ ہے دونوں کو لچک پیدا کرنی چاہیے اور میرا خیال ہے ان کو سٹڈی کرنا چاہیے اپنے ملک کو دیکھنا چاہیے ملک ہے تو سب کچھ ہے اور ہمارے اردگرد کے محول کو بھی دیکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ دور کا ہمیں وقت دیا تھا جیسے دیکھا کہ یہاں تو جو تاجر برادری ہے جو دکاندار ہیں جو بزنس میں کام کرتے ہیں ان کا تو یہی خیال ہے کہ احتجاج اور دھرنا نہیں ہونا چاہیے اور دونوں فریقین کو مذاکراتی میز پر آنا چاہیے اور اپنی بات بنوانی چاہیے مولانا آئیں گے نہیں آئیں گے ڈیل ہوگی نہیں ہوگی مارچ کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے مولانا کا مارچ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا مولانا کا مارچ مولانا کے دوراتیں ہیں لیکن ہونا نہیں چاہیے مارچ کیونکہ یہ پھلال ملک جو اچھی ڈگر بچا رہا ہے خان صاحب اچھی کوششیں گا رہے ہیں لیکن مولانا صاحب اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مولانا سے یہی درخواست ہے کہنا ہے کیونکہ وہ غلط کر رہے ہیں مولانا کے مارچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب کہانا چاہیے مہنگائی بہت زیادہ ہے اور آرہے ہیں تو بہت اچھ ہے مہنگائی کے بارے میں اگر آرہے ہیں تو بہت اچھ ہے ان کے آنے سے مشہد کاؤں ہو گئی ہماری مشہد اگونستان سے بھی کام ہو گئی اب کاؤں پہنچ گئی ہے ان کو آنا چاہیے مہنگائی کے بارے میں ہم سب ان کے ساتھ ہیں مولانا کا مارچ آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے نہیں جائز ہے ان کا مارچ کیونکہ 35 سال سے ان لوگوں کو اس قوم نے ایک بار نہیں کہی بار ازمائی آئے اگر انہوں نے اس قوم کی خدمت کی ہوئی ہوتی نا تو آج ان کو مارچ کی ضرورت نہ ہوتی یہ قوم کی دلوں میں بسی ہوئی ہوتے ہیں تاجے برادری بھی ہرٹال کری ہے تجاج کری ہے کیا مولانا صاحب کا ساتھ دے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت مارز وجود میں آئی ہے یہ پانچ سال کی جلد جوت کے بعد یہ حکومت وجود میں آئی ہے اس حکومت کا نعرہ تھا کہ ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے بے روزگاری ختم کرنی ہے لوگوں کو روزگار دینا ہے ٹیکس لینا ہے جتنے دعوے تھے بے شمار دعوے تھے اب ڈیٹھ سال ہو گیا ہے اس حکومت کو قائم ہو گیا یہ جو نظام حکومت ہے پرلمانی نظام جو ہے اس نظام میں جو اپوزیشن ہوتی ہے اس کا بڑا امرول ہوتا ہے اور آپ جب حکومت میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس جب عوضہ آ جاتا ہے پھر آپ کو جو ہے آپ کا رویہ بدلنا چاہیے آپ پہلے دن سے دیکھ لیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے پہلی بات یہ کی کہ میں موڈی سے آدم لاروں گا اپوزیشن سے نہیں پھر انہوں نے جتنے دعوے کیے تھے میں دعووں کی بات کیا تو یہ جو اپوزیشن کے آپ سے بات کی تھی کہ وہ موڈی سے بات کریں گے لیکن اپوزیشن سے نہیں تو اب نتیجہ وہ اس کا نظر آ رہا ہے اپوزیشن تو تنگ آمد بجنگ آمد جب آپ اپوزیشن کو مانیں گے ہی نہیں اس کو تسلیم ہی نہیں کریں گے دیوار کے ساتھ لگائیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ میں چل آپ آرڈین اٹس پر حکومت چلا رہے ہیں آپ پارلیمنٹ پر آپ جاتے نہیں ہیں جتنے دعوے دیکھیں نا صادق اور امین میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں خدا کے لئے یہ لفظ استعمال نہ کریں صادق اور امین یہ انتہائی خطر یعنی اس دنیا میں اس کائنات میں ایک ہی ہستی آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کو یہ لقب ان کے مخالفین نے دیا تھا صادق اور امین کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اپنے لوگوں نے نہیں دیا تھا ان کے مخبت ترین مخالفین نے ان کو یہ لقب دیا تھا آپ یہاں اپنے موں سے آپ کہہ رہے ہیں صادق اور امین پر آپ دیکھیں نا عمران خان صاحب نے کہا یہ نہیں کہا تھا کہ میرے خلاف اگر ایک ازار بندہ آ جائے گا اور کہے گا کہ آپ استیفہ دیں تو میں غیرت مان دوں میں استیفہ دوں گا یہ کہا تھا نا یہ آن ریکارڈ ہے عمران خان یہ نہیں کہا تھا کہ میں فضل الرمان اور شباہ شریف کی کیا محیت ہے یہ آئیں میں کنٹینر دوں گا کھانا دوں گا بندے دوں گا لیکن اب تو حکومت مذاکرات کر رہی ہے نہیں مذاکرات کو امت نہیں کر رہی مذاکرات کوئی اور قرار ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب سارے کام امنے کرنے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں آئیں ان سے بات کریں اس کے بعد خان صاحب نے کہا ہاں میں کوشش کر رہا ہوں میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں اور جو مذاکرات کرنے والے آپ اندازہ لگائیں پرویز خٹک صاحب نے ذمہ داریدی مذاکرات کی اور انہوں نے اٹھ کے پہلا بیانی یہ داغا کہ مولانا تو یہ تو کشمیر کمیٹی کا ان کو چرمین بنا دیں ایک سیڑ دے دیں ان کو علوہ دے دیں یہ تو یہ ٹھوس ہو جائے تو مولانا کو چاہیے کیا ہے مولانا کو کیا چاہیے مولانا کے ساتھ بدترین دانلی ہوئی ہے ہمیں اختلاف ہے میں خود میں مولانا کا سپورٹر نہیں ہوں لیکن دیکھیں مولانا کو جس طرح الیکشن سے باہر کیا گیا ان کی فالوینگ ہے ان کی جدی پوچھتی مفتی محمود کے بیٹے سیاست بڑی پرانی ہے ان کی ان کو جان بوجھ کر ان کو آؤٹ کیا گیا ہے ان کو رایا گیا ہے یہ فیر الیکشن نہیں ہوا ہے اس کو خود کہہ رہے ہیں ساروں ساروں کو پتہ ہے یہ کہاں سے ہوا ہے کیسے ہوا ہے سسٹم بند ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں ایک سال سے وہ کر رہے ہیں نا مولانا اسلامباد تک پہنچیں گے یا اس سے پہلے کچھ کام ڈیل ہو جائے گی نہیں پہنچیں نہ پہنچیں ہر صورت میں جو ہے ہر صورت میں یہ حکومت خطرے میں ہے ہر صورت میں وہ پہنچیں تب بھی کہاں کیا کریں گے روکیں گے وہ تو چاروں طرف سے آ رہے ہیں جہاں روکیں گے وہی شروع ہو جائیں گے وہ درنے ان کے پاس لوگ ہیں جہاں وہی درنے ہو جائیں آج اسی پرسن دیکھیں نا ہم آپ کی روز لیکن اس سے اس آپ کو نہیں لگتا کہ ایٹی پرسن لوگ آج خلاف ہیں تاجر ڈاکٹر نرسز کسان مزدور سارے خلاف ہیں ان میں سے اگر ففٹی پرسن بھی آ جائیں ان کے ساتھ جو تنگ ہوئے ہوئے ہیں جن کو بیروزگار کیا ہے دو لاکھ لوگوں کو دس لاکھ لوگوں کو بیروزگار کیا ہے گر گرا دیئے ان میں سے دس پرسنٹ ہی اگر آ جائیں تنگ ہوئے ہوئے ہیں دوسے ہی جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے تھا دیکھیں نا ان کی اس کی ذبیداری اپوزیشن کا کام ہوتا ہے جلسے کرنا جلوس کرنا تنقید کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے اس پر پانی ڈالنا یہ تیل ڈالتے ہیں آپ بیانات دیکھ لیں یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے اور پارا چڑھ رہا ہے پارا اور چڑھ رہا ہے بہت بہت شکریہ وقت دینے کا جی مولانا کا مارچ آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا مارچ ہونے سے پہلے ہی انہیں ریسٹ کر لینا چاہیے تاکہ اس ملک کے اندر ان لوگوں نے جو لوٹ مار کی ہے اور اندر کے لیے جو راستہ ہی اہمار کرنا چاہ رہے اس کو روکا جائے اور اس کو بڑی سختی سے روکا جائے یہ ملک جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے نہیں بنایا تھا اس کو کسی مولوی نے نہیں بنایا تھا ان مولویوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی تھی اور آج بھی جمعیت علماء ہند کہتی ہے کہ ہمیں پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہمیں کہنا میں انڈیا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ ابھی تو حکومت مذاکرات کرنا چاہ رہی ہے مولانا کے ساتھ حکومت غلط کر رہی ہے مذاکرات کس چیز کا مذاکرات کریں ایک سال کے اندر ستر سال کا بگاڑ سے ہی ہو سکتا ستر سال کا گند صاف کرنے کے آپ کراچی کا پانچ سال بارہ سال کا گند ہی صاف کر سکتے تو ستر سال کا اس ملک کا گند صاف کرنا آسان ہے پوری قوم کو کرپ کر دیا گیا ہر شخص یہاں پہ کرپ گیا کسی ادارے میں چلے جائے کوئی بندہ پیسے لیے بغیر کام نہیں کرتے یہ کیا یہ بڑوں نے سکھایا ہے باپ جیسے کرتے نہیں اسے طرح کے بچے کر رہے ہیں لہٰذا ان کو چاہیے ہے کہ اس کو سختی سنوکت ہو تو آپ سمجھتے کہ مذاکرات نہیں ہونا چاہیے گرفتاری ہونی چاہیے بلکل مارچ کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہماری آئین کہتی ہے کہ ہر کسی کو ہر شہری کو اعتجاج کا حق ہے بدماشی کا حق نہیں بدماشی ابھی نہیں دکھات ہو رہے ہیں وہ دنڈا بردار فورسز تیار کر کے وہ جو آرے وہ کیا ہے وہ چینجز کر رہے ہیں اسٹیٹ کو اور یہ ملک کو چینجز کر رہے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھریڈ کر رہے ہیں اوپن لی ٹی وی پہ اور اس پر یہ تھریڈ کر رہے ہیں اور جو لوگ اسٹیٹ کو تھریڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے آپ اعتجاج کر رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو سے پہلے جو تحریک لبک پاکستان ملکل جس طرح سختی سے نمٹا ہے ان کو بہت اچھا کیا نہیں وہ تو کئی بار انہوں نے اعتجاج کیا تھا کئی بار انہوں نے اعتجاج کیا تھا ہاں تو آپ کر کے بتاتے جب حکومت بدلی ہے جب تبدیلی آئی ہے تو آپ کر کے بتاتے اور جب پاکستان عوامی تحریک تحریک انصاف نے جب اعتجاج کیا تھا ان سے بھی زیادہ سختی سے نمٹنا چاہئے تھا نہیں تحریک انصاف نے کوئی دھنڈا بردار فورس کے ساتھ نہیں اٹیک کیا حملے تو ہوئے تھے نہیں وہ حملے جو ہے جس طرح کا پوزیشن انہوں نے بنا دی تھی وہ آپ بھی جانتی ہیں ہم بھی جانتے ہیں پوری دنیا جانتی ہیں کہ کون لوگ تھے جو اس کے اندر تو ان سے ان سے جو لیکن اگر انہوں نے اس کے ساتھ سختی کی تھی بہت اچھا کیا تھا لیکن اس میں آپ دیکھیں نا صافیوں نے تو بدماجی نہیں کی تھی صافیوں کو کیوں مارا تھا یا آپ لوگوں مولانا صاحب کا مارچ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اصل کے مار سے کپی نقصان ہوتے اور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ اگر اچھی بات کر لے تو ٹھیک نہ کر لے تو بے پیدا نہیں ہے مولانا کا دھرنی کے بارے میں آپ کے کیا خواہد ہے؟ میں تو کہوں گے وہ اپنا ٹائم بیسٹ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ عوام جو ہے اپنے ریڈر پر بلیف کرتی ہے وزیراعظم پر بلیف کرتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کا دھرانا کامی ہوگا کیا مولانا اسلامباد پہنچیں گے؟ میں نے کہنا یہ پہنچوں نہیں نا کیونکہ ترنے لاندے نے قریب بندے جڑے نے پروندے نے پھسے پہنے ٹھیک ہے اے ہی سسٹر میں سبا پچھلے دھرنے تھے وہ تو کامیاب تھے تو شاید مولانا بھی نہیں کوئی کامیاب نہیں ہے جو بھی ہوتے ہوئے گندی ہوئے اسلامباد وہ شہر ہے جہاں بہت بڑی تعداد ہے پاکستان طریق انصاف کا ووٹر موجود ہے لیکن یہاں بھی جب آپ لوگوں سے بات کریں تو وہ مہنگائی کی وجہ سے بھی پرچان ہیں اور کچھوں گے ایسے بھی ملتے ہیں جو مولانا کے مارچ کے حق میں بھی بات کریں اس لئے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو تبدیلی کے وعدے کہے گئے تھے وہ پورے نہیں ہو رہے وہ وفا نہیں کی جارے ہم ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک سٹے ویڈ اس ویلکم بیک تو زی شو پورے ملک میں ایک ہی سوال اس وقت چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ مولانا کا مارچ ہوگا نہیں ہوگا اور پھر جب ہوگا تو کیا ہوگا تو آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں ہونا چاہیے نہیں علی میرا نام ہے علی کی تاجر ہے تو بزنس کے والے سے کہہ رہے ہیں بزنس بلکل کپلیٹ ختم ہو چکا ہے ادھر اول پاکستان سے جس سے ہی پوچھیں تاجر برادری ہم پیچھے ہرتالوں میں بھی آئے ہوئے تھے بلکل اور مولانا صاحب کو بلکل آنا چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں لیکن تاجر بقائدہ طور پر شامل ہوں گے یا اپنا ان کا اتجاز اور ہرتال انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں کیونکہ جبکہ یہ حکومت آئی ہے بلکل بزنس ختم ہو گیا ہے ہر چیز مہنگائی اتنی زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ مہنگائی کام ہوگی تو کچھ رلیو ہوگا نا ناکام ہے اوپر سے مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو جیسے بزنس بن ہے انہوں نے ملاقاتیں کی تھی اپنے مطالبات پیش کیے تھے اپنے تحفظات پیش کی تھے تو تاجر برادری اسی طرح وزیر آزم سے یا وزراء سے کیوں نہیں بات کرتے تھے بلکل ایسی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسی وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وزیروں سے ملاقات ہوئی وہ کہتے ہیں ہم بتائیں گے اس کا عمل بتاتے ہیں لیکن عمل در رائے وہ بلکل کچھ آگے کوئی ریلٹی نہیں آرہا ہے یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ تاجر برادری مولانا کے ساتھ ہے انشاء ہم ان کے ساتھ ہیں مولانا کا مارچ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی اچھی بات ہے لیکن ہم نے جتنا بھی پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے نون کی گورنمنٹ آئی ہے پی پی کی گورنمنٹ آئی ہے لیکن ہم کسی بھی مطمئن نہیں ہیں پھر ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہمارا جو ہے کیا کہتے ہیں کی پی میں ہم نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ان کو سپورٹ گیا ان کو گورنمنٹ دی لیکن آپ یقین کریں کہ پانچ سالوں کا جو ہمارا تجربہ ہے پیچھلے سال کا وہ بڑا ہی خراب رہا ہے اچھا تو ووٹ تو دیا دو دفعہ ووٹ دیا ووٹ دے دیا ان کو لیکن جو ہے کافی خراب ہو گیا بی آئی ٹی کو دیکھیں ہمارے ہسپیٹلز پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں اور ابھی میں ٹیکسی میں آ رہا تھا تو وہ ایک جو ٹرائیور تھا تو وہ پیشارہ بڑا پریشان تھا وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو گئی ہے تو ہر بندہ جس سے بھی میں پوچھتا ہوں شاید تاجر برادری ہو اور مزید کی بات اور بتاؤں پاکستانی قوم دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے آپ فیس بک پہ دیکھیں ایک جو ہے مولانا کو نون کو سپورٹ کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ پی ٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کس طرف ہیں میں یقین کروں بہت نا امید ہو چکا ہوں یقین کریں میں سب سے نا امید ہو تو جیسے آپ جیسے بے چیند لوگ ہیں جو شاید مولانا کی حمایت نہیں کرتے سپورٹ نہیں کرتے کیا وہ بھی شامل ہو جائیں گے نہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر مولانا کا ایجنڈا ٹھیک ہے عمران خان کے ہٹنے سے پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے تو بلکل اس کو لیکن مزید کی بات آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کے جتنی بھی کابینہ ہے وہ ساری ساری تقریباً ایٹی پرسنٹ وہ کرپٹ ہیں تو آپ کو ان کا ریکارڈ چیک کر لیں کے پی سے جو لوگ ہیں باقی جگہ سے جو لوگ ہیں لیکن یہ تو کرپشن کے خاتمے کے لئے آئے تھے نہیں وہ کرپشن اس لئے ختم نہیں کرتے کیونکہ ان کی جو گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں وہ ایٹی پرسنٹ کرپٹ ہیں اور اگر وہ کسی بھی بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی گورنمنٹ اپنی خود ہی کلانی مارتے ہیں تو اسی وجہ سے جو ہے میں نہیں سمجھ دا کہ پاکستان میں کوئی چینج آ جائے گا ہاں عمران خان جو ہے کچھ کچھ آپ کو دوزار چودہ والی صورتحال یاد اس کی تازہ ہو گئی ہے جی ہاں ہو رہی ہے بھی تازہ ہو ہی نہیں ہے کیونکہ جب وہ آئے گا یہاں پر پھر ہی پتہ چلے گا کیا گراؤنڈ سیچویشن بنتی ہے کیونکہ گراؤنڈ تو ابھی تیاری نہیں ہے تو ابھی بتا نہیں سکتے اینی آو دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ حکومت یا مذاکرات پیسات کری ہے کیا روکنے کی بھی کوشش کرے گی ظاہری بات ہے کریں گے تو صحیح اپنی طرف سے تو انہوں نے کوشش کرنی ہے باقی آپ کو تو بتتا ہے جن لوگوں کا ان کے ساتھ ہاتھ ہے وہ کیسے کریں گے اب یہ وہ دیسائیٹ کریں گے ڈیل ہوگی یا نہیں کیا لگا ہے کیا نظر آتا ہے نہیں امران خان جو ہے تو پھر ڈیل نہیں ہوگی نہ ڈیل ہوگی نہ ڈیل ہوگی یہ تو کنفرم ہے ہاں اگر امران خان نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی ہو سکتے تو یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں مولانا اسلام آدھائیں گے مشکلہ بہت مشکلہ ڈیل کے بغیر آ جائیں گے بہت مشکلہ ڈیل کے بغیر کسی صورت میں بھی وہاں پر اس کو نہیں چھوڑ سکتے چھوڑنے والے نہیں چھوڑیں گے کس طرح سے نمٹنا چاہیے حکومت کو مولانا کے ساتھ مجھے ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک کریں بیٹھیں یہ نہیں ہے لوگوں پہتے ہیں بہت برے آلات ہیں ملک کے ابھی مولانا تو کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو گئی ہے مذاکرات کی پیشکش کی گئی ہے ابھی تک جو ہے نا ابھی فرس ٹائم انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے نا اس سے پہلے کدھر تھی یہ لوگ پہ حکومت ان کو کیا آفر کر سکتی ہے انہوں نے کیا آفر کر سکتی ہے مذاکرات کے لیے تو کلین لین ہوتی ہے بلکل لیکن جو بات مولانا صاحب کر رہے ہیں ایڈونڈ نو کہ وہ اس پر اگری ہوگی گورنم میں کیونکہ وہ تو نہیں ہوتے وہ تو صاف کہہ رہے بھائی یہ ریزائن کرے نیو الیکشن ہو جائیں تو ہم جو ہے نا سیپ کر لیں گے ڈیل لیکن وہ اس چیز کو اگری نہیں آپ کو آپ سمجھ دیں کہ تازہ انتخابات ہونے چاہیئیں نہیں ہونے چاہیئیں فیلحال نہیں کیونکہ ملکی معیشت اس کنڈیشن میں پہنچی ہوئی ہے نا جو اس کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں مزید الیکشن کے کیونکہ ہماری معیشت اتنی ڈاؤن ہو گئی ہے ایک غریب جو ہے نا اس کو کھانے کی یہ روٹی نہیں مل رہی بے روزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے اب ہر گھر میں چلے جائیں نا بے شکر یہاں پر آپ لوگ میں کوئی آٹ کا رہنے والوں میں آپ کوئی آٹ کی سیچویشن بتا دیتا ہوں یہ تو ایک اسلام آباد ہے بگ سٹی ہے نا یہاں کوئی الگ سے ایک دنیا ہے بسی ہوئی ہے وہاں پر اس طرح نہیں ہے اسلام آباد میں سردی کی پہلی بارش تو ہو چکی ہے لیکن سیاسی درجہ حیرار ابھی بھی بہت گرم ہے حالانکہ حکومت مذاکرات کرنے کو تیار ہے لیکن جب ہم لوگوں سے ہم نے اسلام آباد میں بات کی کچھ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بات کر رہے تھے کچھ مولانا کے حق میں بات کر رہے تھے اور اختلاف بھی کر رہے تھے مارچ کے خلاف بھی تھے لیکن ایک چیز ان میں کامن تھی وہ یہ تھی ایک بیچینی مہنگائی کے حوالے سے پریشانی بے روزگاری کی حوالے سے پریشانی ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مسائل حل نہ ہو پائیں تو لوگ سڑکوں پہ بھی نکل سکتے ہیں پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے آپ ضرور ہمیں فی بیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینڈل پہ اب غیپیر کو ملکات خدافز